السلام علیکم بین دبائن سلام بھائی محبت سے پیار سے ویڈیو بلکل آرام سے دیکھیں گے شیئر کریں گے آج بات ہوگی تائف سٹی کے ایک زمانہ تھا جب قہر نازل ہونے والا تھا اللہ کا سٹی پر پٹھ ہمارے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں نے حصہ رحمت اللہ العالمین نے دعا کی اور آج تائف کا نقشہ ایک اسلامی ہسٹری ہوتی ہے یہ جگہ اور آج اس کا نقشہ بہترین سٹیز ہیں دنیا کی خوبصورت ہے اور ادھر کیا نہیں ہے آج اس کو سٹی آف روزز کہا جاتا ہے پہاڑوں کی جگہ آج روزز بن گئے تائف نے نائنٹھ ہیئر آف ہجرہ میں اسلام ایکسپٹ کیا یہ پہلی سٹیز تھی آفٹر مدینہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بھائی یہ پچپن میلز کی دوری پر ہے مکہ سے تائف سٹرانگلی انفلنس تھا اسلام اور بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہو کر یہاں سے باقی جگہوں پر چلے گئے تو بھائی چلو بتاتے ہیں تو تائف میں کافی وقت گزار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پرانے زمانے کی بات کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشکل وقت تھا مکہ میں جب آپ سمجھ سکتے ہیں قریش ان کے خلاف ہو گئے تھے تین سال تک کھانا نہیں تمام مسلمز کو عبادت کرنے کی بھی پرابلمز ہو جاتے تھے تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوچ کرا ٹریک کرا لیکن یہاں پر ایک تائف کے لیڈر ہوتے تھے ان سے بات بھی کرے لیکن ان کو ان کی تلقی تھی کہ انہوں نے تائف کے بچوں تک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مانے وہ بہت ہی ایک بدنماد دن تھا اللہ رحم کرے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خون ریز ہو گئے تھے ایک وادی تائف کی ایک جگہ تھی جہاں بیٹھے دعا کیا اللہ ان پر رحم فرما آج وہی تائف آج مجسمہ بن گیا سٹی آف روزز آپ سمجھ جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتے تو جب تائف میں بھی بہت تلقی ہوئی تو اس جگہ پر جب ان کو پتھر مانے گئے ایک شخص تھا ایک گلام تھا ادھاس جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریپس آفر کرے تو ادھاس کے ساتھ اچھی خاصی کانورسیشن کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلام نے ادھاس نے اسلام ایکسپٹ کر رہا تھا وہ پہلا شخص تھا تائف میں جس نے اسلام ایکسپٹ کر رہا آج وہاں پر ایک چھوٹی جگہ بھی ہے اس کے نام پر مسجد پھر کافی عرصے بعد 630 ایڈی میں ایک جنگ ہوئی تھی جو مسلمز اور لوکل ٹرائبز کے بیچ میں ہوئی تھی 20 دن تک چلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری تو وہ دعا قبولیت ہوگی اور تائف واپس ما شاء اللہ اسلام کے صحیح رستے پر چل دیا تھا تو بیس اوپر سے پہاڑیاں جو ہم آپ کو پتہ ہدا ماؤنٹینز السروت ماؤنٹینز یہ جو تائف ہے سمر کیپٹل ہے کینگڈم اور ساؤتے ہیں سمر کیپٹل کے تمام لوگ یہاں آتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جدہ جو جدہ والا سیڈ ہے بہت وینڈی ہے اور ہاٹ ہے تیمپریچر ہوا زیادہ ہے بہت یہاں پر یہ نجد کے سائیڈ سے وزیٹر جو آتے ہیں یہ آپ سمجھیں نجد کا کلائمٹ بہت ہے زبردست ہے فریش کرول بریز ساؤتھ ویسٹ ریجن میں پایا جاتا ہے یہ تائف کو اب مطلب ہوتا ہے انکم پاس ہے سنچوری سے لوگ ٹورش یہاں پر آتے ہیں پانچزار چھے سو فیٹ سی لیول سے ہے تو سب سے ہالیڈی ریزورٹ ہے یہاں پر آپ کو کیا نہیں ملے گا کھانا پینا رہنا سپارٹس ہیں دو شمار ریشن کی جائے خوبصورت اور آگے پیچھے آپ دیکھیں رہے ہیں ہم گاڑی میں تو میں میرے لیے آپ کو دکھا رہا تھا اندر والی سیٹی جو ہے اس کو فرائیڈنٹ روزز بھی کہتے ہیں تو یہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف سے ہے تائف جدہ سے اٹھرا سو میٹر ایبو سی لیول ہے سمجھ گئے آپ تو ایسٹرن سلوپس آف السروت ماؤنٹینز تو تائف میں کینگ فہد کا گارڈن ہے شبرا پیلیس ہے سوک اوکاز ہے تائف گارڈن سے یہ گارڈن گارڈن آپ سمجھے دیل یہاں پر گارڈن گارڈن ہوتا ہے یہاں پر روز گارڈن تو بہت موشور ہے تو مورڈن ڈیولپمنٹ سے سٹی بہت ایکسپائنڈ ہے مورڈنائز ہے بھائی سب سے اچھی چیز ہے کی مورڈ توریسٹ بلومنگ توریس انڈیسٹری پیوٹ روڈز ہے ہائیویز ہے بھائی سب کچھ زبردست ہے ہر کسی ڈیریکشن میں یہاں پر تین مین روڈ سمککہ کی طرف ریاد کی طرف آبا جو بہت ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں تائف کو تاکہ وہ کینڈم مارکٹس کیسا کنیکٹڈ رہے سمجھ گئے اور ماؤنٹین لوکیشن کی وجہ سے تائف کا انڈرگراؤنڈ وارٹر ریزر بھی ہے الحمدللہ اور بہت سارے کومیں بھی سکیٹرڈ ہے سیٹی میں سمجھ ایکسٹینسیو ایک کوئیفرز ایک ڈشوبہ سے شویبہ ڈسٹینیشن سے ریڈ سی سے یہاں پر ایک ایڈیشنل بائپ لائن ہے جو چالیس ملین گیالنز کا وارٹر سپلے پرتی دن بھائی ہر دن یہاں پر آتا ہے جو ڈیڑھ بھائی جو پندرہ ملین گیالن مطلب شیئر بھی ہوتا ہے یہاں سے یہاں پر ایک سو پچیس پرائیمڈری انٹرمیڈرڈ سیکنڈری سکولز ہے سکولی سکول لکھیں گے تو یہاں پر امال کورا بہت ساری چیزیں بہت بڑی وادی بن گئے تو بھائی بہت زارے نیشنل کمیشنر وائل فر کنزرویٹو ڈیل اپنٹ اس کو انسی ڈیو سیڈی کہا جاتا ہو بھی طائف میں یہاں پر ریسرچ سینٹرز ہیں مطلب کیا کیا نہیں ہوتا ہے بریڈنگ ہوتی ہے یہاں پر اینیملز کی جو کیا بولوں ایک اپک بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دی یہاں سمجھیں ہر ایک وادی سے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں آج وہ فول ہے سہرہ فول میں کروٹ ہو گیا اسی چکر میں آپ ایک کام کریں ویڈیو شیئر کریں اور کہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد ویلہ علی محمد ویلہ بایت محمد یہ تھا نظارہ طائف کا جو آپ نے دیکھا وہ امی اچھی کے پاسند ہے ساموت اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقیوں تک پہنچیں موسیقی